بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علی خناسے and you are watching حسن سان آفیشل آج ہم بات کرنے جا رہی ہیں ایک ایسی قطرناک خوالناک اور خوفناک قسم کی بیماری کے بارے میں جو کہ ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہے ایک انجیکشن جس کو کینسر کے مریضوں کے لئے بنایا گیا تھا اس انجیکشن کو شوگر کی مریضوں کی بنائی کو بہتر بنانے کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن وہ انجیکشن کتنا خطرناک ثابت ہوا ہے ان ستر لوگوں کے لئے جن ستر لوگوں نے اس کو استعمال کیا ڈاکٹرز نے ان کی آنکھوں میں ڈائریکٹ وہ انجیکشن جو ہے وہ انسرٹ جب کیا تو اتنے ہالاک قسم کے جو ہے وہ ریزالٹس آئے کہ لوگ اپنی بنائی سے محروم ہو گئے لوگوں کے بنائی چلی گئے اور وہ صرف کوستے رہ گئے کہ ہم لوگوں نے یہ کیا کیا ایک انجیکشن جس کا نام ہے اور وہ انجیکشن کیانسر کے پیشنٹس کے لئے یوز کیا جاتا ہے جو آنتے ہیں ان کو کرنے کے لئے بہتر اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو کیانسر کے مریضوں کو میں پرابلمز آتی ہیں ان میں یوز کیا جاتا ہے اس انجیکشن کو آپ لیبل کے بغیر یوز کر کے ان آنکھوں کے مریضوں کو لگا رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کا اس قدر برا ریزلٹ آ رہا ہے کہ لوگ اپنی بنائی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ستر کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جس میں یہ شکایت محصول ہوئی ہے کہ وہ انجیکشن لگنے کے بعد شدید درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس مریض کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مریض جب صبح اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بنائی قتم ہو گئی ہے کس قدر ہالناک اور خوفناک قسم کا یہ ایک چیز جو سامنے آئی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈاکٹرز جب اس کو استعمال کرتے ہیں تو انجیکشن جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ان کی آنکھوں میں یہ انجیکشن لگایا جاتا ہے جس کے وجہ سے ان کی آنکھوں کے بنائی چلی گئی ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں آنکھوں کا جو ناکس انجیکشن ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر خوف و حراس پیدا ہو گیا ہے لوگ جو ہیں وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ وہ انجیکشن لگنے سے لوگوں کے بنائی جو ہے وہ جا رہی ہے تو لوگ اب بہت زیادہ اس سے گریز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب وہ یہ انجیکشن جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے ان کی آنکھوں کے اندر کیونکہ آنکھیں ہماری جو جسم کا ایک وہ حصہ ہیں جو کہ بہت ضروری ہے اور اسی کی وجہ سے ساری ہماری بہاریں ہیں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں دنیا کی اور اگر یہی چلی جائیں تو سوچیں کہ کس قدر خوفناک قسم کا ایک آلم ہوگا کہ ایک انسان کو وہ انجیکشن لگا ہے اور وہ اس خوشی میں کہ میری بنائی جو ہے بہتر ہو جائے گی لیکن جب وہ اٹھتا ہے صبح تو سخت درد کے بعد اس کی بنائی چلی جاتی ہے اور کیا اس بندے کی وہ کیفیت ہوگی اور کیا جو ہے وہ اس بندے کے اوپر بیتری ہوگی جس کی آنکھیں چلی گئی ہیں آنکھیں اللہ پاک کی بیوی ایک بہت بڑی نحمت ہے جس کو ہم لوگ جو ہیں وہ آرٹیفیشل چیزوں سے اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں آپ کو بتاتے چلوں کہ ان مریضوں میں جنہوں نے یہ انجیکشن لگایا اور اس نے پاکستان پپلز پارٹی کے معروف راہنما جو ہیں منظور چادری صاحب ان کے بھائی اور ان کے کافی دوست بھی شامل تھے جنہوں نے یہ انجیکشن لگایا جب ان کو شدید درد ہوئی اور انفیکشن پیدا ہوا اس کے بعد صبح اٹھے تو ان کی بنائی چلی گئی بھی تھی اور اس کے علاوہ اس میں ناقابل برداشت قسم کی درد ہوتی ہے جو کہ ہمارے برداشت سے بہت باہر ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں لوگ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے وہ کیمسر کے ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈاکٹرز کے جانب سے لگایا جاتا ہے لیکن اس کو شوگر کے مریضوں کے بینائی بچانے کے لیے جو ہے آف لیبل استعمال کیا جاتا ہے آف لیبل کا مطلب یہ ہے کہ آف لیبل دوائیاں وہ ہوتی ہیں جو کہ بغیر اپنی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ ڈاکٹرز یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کے ریزلٹس اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو وہ مریضوں کے لیے استعمال کیا جانے لگتے ہیں ایسے میں ای واتسن انجیکشن جو ہے وہ متاثرہ حصے میں استعمال کیا جاتا ہے یہ جو ہے انجیکشن یہ رگوں کو پھیلنے سے روکتا ہے اور اسے انجیکشن کے مریضوں میں بہت ہی کم مقدار میں لگایا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ کنٹرول مقدار میں بہت ہی زیادہ جو ڈاکٹرز اس کے ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کا جو ریزلٹ ہے اگر اس کو تھوڑا سا بھی زیادہ استعمال کر لیا جائے اور جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا زیادہ مقدار میں استعمال کر لیا جائے تو یہ اس قدر خوفناک اور ہولناک قسم کے ریزلٹس دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کس طرح کے ریزلٹس دیتا ہے اور انسان جب آنکھوں سے محروم ہو جائے تو اس کے لیے اور موت کیا میرے تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اب آپ آنکھوں کی بنائی آپ کی کم بھی ہو جائے تو آپ میرے تو رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ نعمت ہے اللہ پاک کی جس کو ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر دیا موبائلز یوز کر کے اور آپ سکرینز کے قریب بیٹھ کے بہت زیادہ ہم خراب کر لیتے ہیں ای واتسن انجیکشن کو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بڑھنے والی بیماریاں مختلف جب بیماریاں ہوتے ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے اور اس انجیکشن کو دو ہزار پانچ میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس انجیکشن کو دو ہزار پانچ میں امریکہ کے فوڈ انڈ ڈرگ آثورٹی نے منظور کیا تھا اسے سب سے زیادہ بڑی آنکھ کے کینسر اور جو بچہ دانی ہوتی ہے پیپڑوں سمیت دوسری قسم کے کینسر کے لیے ایک الاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کینسر ہوتا ہے تو متاثرہ حصے پر نئی رگیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ رگیں جو ہوتی ہیں چونکہ یہ ہماری جسم کا حصہ نہیں ہوتی ہے اس لیے یہ جو ہے اوکسیجن ان کو نہیں مل رہی ہوتی تو ہمارے دوسری جو جسم کے عضا ہوتے ہیں ان سے یہ اوکسیجن چھینتی ہیں جس کے وجہ سے ہمارے اندر اور زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں ہماری باڈی میں اور اس انجیکشن کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے رگوں کو بڑھنے سے روکنے کے لیے لگایا جاتا ہے تاکہ مزید یہ رگیں جو ہے وہ بڑھے نہ اور یہ اوکسیجن جو کھینٹ رہی ہیں ہماری باڈی پارٹ سے وہ وہیں پر روک جائیں آپ کو بتاکہیں جو ان کی شوگر کے مریضوں میں جو آنکھ کی بیماری ہے خاص طور پر ان کی بینائی کم ہونے کی جو بیماری ہے وہ بہت تیز ہی سے پھیلتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ جو انجیکشن لگوال ہوں گے تو ہماری بینائی بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور وہ بہت سارے طریقے ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی بیماری جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن یہ انجیکشن جب لگایا جاتا ہے تو انجیکشن جو ہے اس کے تمپریچر کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے یہاں میں یہ بھی بتاتی سنوں کہ یہ انجیکشن جو ہے جس کی وجہ سے ستر لوگوں میں یہ کیس جو ہے ایرپورٹ ہوا ہے یہ برطانیہ سے منگوایا گیا تھا اور عام طور پر یہ انجیکشن جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتا اس انجیکشن کو چائنہ سے امپورٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ جو انجیکشن جس نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے آنکھوں کا یہ انجیکشن برطانیہ سے امپورٹ کرایا گیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ انجیکشن جو ہے یہ جب منگوایا کہتا ہے امپورٹ کیا گیا تھا تو جو ہماری امپورٹ جو ہے اس وقت بند تھی اور بہت دنوں تک جو ہماری امپورٹ کی جو چیزیں تھی وہ بندرگاہ پر پڑی رہی تھی کنٹینرز میں جس کی وجہ سے اس کا جو تنپریچر اس انجیکشن کا مختلف عدیات کا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا اس کو نہیں دیکھا گیا اس کمپنی جو یہ امپورٹ کراتی ہے اس کمپنی میں بھی یہ دھیان نہیں دیا کہ یہ انجیکشن جو ہے اس کا ایک تنپریچر خاص تنپریچر ہوتا ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ تک کنٹرول نہیں ہوا بے حصی کا یہ آلم تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے جو ہے پیسے یہ خراب ہو جائیں گے ہمارے پیسے انجیکشن کو مریضوں کے اندر استعمال کر دیں ان کی آنکھوں کے لیے ہمارے پیسے تو بچ جائیں لیکن مریضوں کی آنکھوں آنکھیں جو ہیں وہ داو پر لگ جائیں اس قدر بے حصی اور ظلم کا یہ آلم جو ہے اس کمپنی نے دکھایا یا آپ کو یہ بھی بتاتے جانوں کہ لاہور میں جو ایک خاص مقدار میں کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے دوائیوں کا تنپریچر کو وہ تین ہاسپٹلز میں صرف لاہور کے تین ہاسپٹلز میں صرف موجود ہے اور یہ دوائیاں جو ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے استعمال کر دی گئیں جو کہ پھیک بھی جانے چاہیے تھی جن کا کنٹرول جو ہے تنپریچر کا وہ تک اس کا تک یہ کمپنی جو ہے وہ رکھ سکی خیال تو ہم پاکستانی جو ہیں وہ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہماری اتنی خوبصورت چیز جو اللہ نے ہمیں دیوی ہے وہ تک ہمارے سے چھین لی گئی یہ ظلم کا آلم جو ہے یہ کب ختم ہوگا مختلف ہسپتالوں میں مختلف ظلم جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں ہم لوگ رو سنتے ہیں کہ آج یہ ہو گیا اس ہسپتال میں یہ ہو گیا اس ہسپتال میں یہ ہو گیا کیوں اور کد تک ہماری صحت سے کھیلا جائے گا اور ہماری صحت کے ساتھ یہ کھلوان ہوتا رہے گا اور ہم اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے اس قدر جو افسوس کی بات ہے کہ اس انجیکشن کو جو کہ پھینک دینا چاہیے تھا اس انجیکشن کو ہماری نازک آنکھوں کے لئے استعمال کر دیا گیا اور وہ ستر لوگ جن کی زندگیاں اس کمپنی نے ان ڈاکٹرز نے دعو پر لگا دی ہیں اس کا جواب دے کون ہے میں آپ سے پوچھتی ہوں کمنٹ سیکشن میں آگاہ ضرور کیجئے گا اور بتائیے گا کہ اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجئے اجازت ایک نئی پروگرام کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ حافظ